بسم اللہ الرحمن الرحیم عشاء کی نماز پڑھنے کے پانچ فائدے اس ویڈیو میں ہم آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے کے پانچ فائدے بتانے والے ہیں تو ان فائدوں کو جاننے سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل آئی ایس ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ میں آمین لکھ کر اس ویڈیو کو سباب کی نیت سے شیئر ضرور کر دینا دوستوں اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے نمبر ایک جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور جس نے فجر کی نماز بھی و جماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی ہو نمبر دو عشاء کی نماز لمبی ہوتی ہے جس سے اس کو پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اس کی فضیلت بہت ہے کیونکہ اللہ کو لمبی رکاتیں پسند ہیں نمبر تین جہنم کی آگ سے چھٹکارہ پانا جہتے ہو تو عشاء کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں جماعت کے ساتھ چار راتوں تک عشاء کی نماز پڑھ لے اور اس کی پہلی رکات بھی نہ چھوٹنے پائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دیتا ہے نمبر چار قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر یہ صحیح ہوئی تو واقع عمال بھی ٹھیک رہیں گے اور یہ بگڑی تو سارے کام بگڑتے نظر آئیں گے نمبر پانچ جو پانچوں نمازوں کا احتمام کرتا ہے اور رکو سجدے وضو بغیرہ کو خوب اچھی طرح سے کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے دوستو یہ تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے پانچ فائدے جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ پانچ فائدے نصیب ہوں گے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور تمام مسلمانوں میں شیئر ضرور کر دینا اور اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن بھی آن کر لینا جس سے کوئی بھی آنے والا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج کے لیے وزتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ